اداران کے طور پر اگر آپ قانون کے حساب سے دیکھتے ہیں تو کئی قانون وہاں پر لاغو ہوئے جو پورے دیش میں لاغو ہوتے رہے ہیں جیسے برشتہ چار کے خلاف قانون کی بات کریں یا پھر ہم بنامی لیندین کی بات کریں یہ ایسے قانون ہیں جو برشتہ چار پر لگام کستے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں قانون بیوستہ کے سمبندیت جو بھی قانون ہے اس میں دہیج رودھی قانون کی بات کریں ہم یا پھر اس کے اندر ہم پاکسو ادھینیم کی بات کریں کیونکہ 2018 میں جا کر پاکسو ایک الگ روپے یہاں لاغو تو ہوا تھا اس راجے میں لیکن جو سنشودن 2019 میں ہوئے جو بہت مہترپن ہے کہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ بلاتکار ہونے پر موت کی سزا سمبھب ہے بال پورنوگرافی بھی اب ایک دنڈنی اپرات ہے یہ وہ بڑی باتیں ہیں جو اب جمہو کشمیر میں بھی لاغو ہو گئی ہیں اس کے علاوہ کشور نہیں آیا تھی نہیں ہمیں ایک اہم قانون ہے جس میں جو 16 سے 18 سال تک کے کشور ہیں ان کو بھی اگر گمبیر اپرات کرتے ہیں تو ویرس کی طرح ہی ان پر مقدمہ چلایا جائے گا مہترپن قانونی بدلاب جو قانون میں وستہ پر بھی اثر ڈال سکتے ہیں یہ اب وہاں لاغو ہوئے ہیں سماجک سمانتہ کی بات کریں تو ان کو بھی مضبوطی ملیا جو داران کے طور پر ایک قانون میلہ ڈھونے کے ورود جو قانون دیش میں چلا وہ وہاں بھی ہوگا ہندو اترادھکار قانون اس میں بھی سنشودن کیا گیا ہے 2005 میں وہ وہاں لاغو ہوگا جس میں کہا گیا ہے کہ مہیلاؤں کو ویواہ کے بعد بھی پیٹرک سمپتی میں ادھکار رہے گا کرشی بھومی میں بھی مہیلاؤں کا ادھکار سمان ہوگا اس کے علاوہ سپمتی حسطانتران ادھینیم 1882 جس میں ایسا کہ ہم جانتے ہیں جمہو کشمیر کی بیٹیوں کو اب جمہو کشمیر سے باہر ویواہ کرنے پر پہلے ان کے سب ہی ادھکار سمپتی سے ہٹ جاتے تھے وہی اب انہیں پورا ادھکار ملے گا یعنی بیٹیوں کو بھی نیائے ملے گا لیکن سماجیک نیائے پر اگر آپ نظر ڈالیں تو کئی اہم بندوں سامنے آتے ہیں ادھان کے طور پر آرتھک روپ سے کمزور طبقوں کو دس پرتیشت آرکشن دینے کی بات ہو یا پھر دیویانگ جن کے لیے تین پرتیشت جو آرکشن تھا اس کو بڑھا کر چار پرتیشت کرنے کی بات ہو انتراشتر سیما کے پاس رہنے والے لوگوں کے لیے چار پرتیشت آرکشن جس سے ستر ہزار پریواروں کو لاب ہوا ہے اب سنکھیت چھاتروں کی بات دیکھ لیجئے تو ان کو جو سکولرشپ دی جاتی ہے اس میں دو سو باسٹ پرتیشت تک کی بڑھوتری ہوئی ہے دیکھیں کتنے بڑی تعداد میں لاکھوں چھاتروں کو اس سے فائدہ ہو پایا ہے وہ بھی اگست سے لے کر اب تک کی بات کی جائے تو پرشن پاکستان سے جو بیس ہزار شرنارٹی آئے تھے انہیں اب ڈومیس سائل دیا گیا ہے ذرا سوچیئے ان کے کوئی اتھیکار ہی نہیں تھے لیکن جو جمعہ کشمیر سے آگے پنجاب تک چلے گئے یا انہی راجر تک چلے گئے ان کو پورے اتھیکار ملے ہیں وہیں والمی کی سماج کے لوگوں کو بھی اتھیکار ملے ایسے تمام طبقے ہیں الگ الگ جن کو اب اتھیکار مل پا رہے ہیں سواستے پر دیکھیں تو آئیشمان بھارت جس سے دیش کے کروڑوں لوگ لا بھانمیت ہو رہے ہیں اب جمعہ کشمیر کے لوگوں کو بھی ان سے لاب ہو رہا ہے وہیں جمعہ کشمیر کو سو پرتیشت اب کھلے میں شورچ سے مکت بھی ڈیکلیٹ کیا جا چکا ہے تو یہ تمام وہ مہتوپونٹ بدلاو ہیں جو جمعہ کشمیر میں تین سو ستر ہٹنے کے بعد دکھ رہے ہیں پرشاسنی صدھار کے ہی بات کر لیجئے تو واپس گام کی اور ایک بڑی پہل کی گئی جس میں اتھیکاری گرد گاموں میں جا کر رہتے ہیں اور وہاں پر ان کی شکایتوں کا نیوارن کرتے ہیں لیکن شکایت نیوارن کے لیے پورا تنتر وقصت کیا گیا ہے ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے یہاں تک کی پنچائتوں تک میں شکایت باکس تک رکھے گئے ہیں تاکہ پرشاسن سیدھے لوگوں سے سمباد کر سکے ایک ایسا سمباد جو اتنے درشکوں تک جمعہ کشمیر میں سمبھوی نہیں تھا لیکن اب سمبھو ہو پایا ہے دھانچا گت وکاس کی بات کریں تو پردھان منتی نریندر موڈی بہت پتی بدھتا سے جمعہ کشمیر اور پروبوتر کے وکاس پر لگے ہوئے ہیں خاص طور پر دھانچا گت وکاس کی یہ جو سچائی ہے اس کا صرف ایک پہلو ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے آنکڑوں کی گاتہ بہت لمبی ہے یعنی تین سو ستر ہٹنے کے بعد سے ہی جمعہ کشمیر وکاس کی راہ پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور یہ پہلے سمبھو نہیں تھا اس بار جب زلہ پریشت چناؤ جمعہ کشمیر میں ہو رہے ہیں تو کس طرح کی راچنیتی گپکار گڑ بندن کرنا چاہتا ہے کیسے وہ لوگوں کو اب وکاس کے موچے پر جواب دے گا کیونکہ چناؤ میں یہی ایک مدہ ہے جس کو لے کر بی جے پی اتر رہی ہے تو کریں گے اس پر بھی چرچ ہے لیکن پھر حال یہاں وقت ایک بریک